ناظرین آپ نے کس طوار سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپیسوڈ 3 میں ہم بات کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی پر کہ قبیل کی ہاتھوں حبیل کے قتل کے بعد کیا ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں حبیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد نصیب فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بلند کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت عطا فرمائی چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ان کی پیدائش پر بہت خوش تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی امہ ہوا علیہ السلام نے صحبزادے کا نام شیس رکھا جس کے عربی میں مانی ہے عطیہ خداوندی حضرت شیس علیہ السلام حسن جمال اور عادات میں اپنے والد سے بہت مشابعت رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین بنے گا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی حضرت آدم حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کے قصے سناتے اچھے اور برے کی پہچان کرواتے جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتے گئی حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور واضح و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی انہیں اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی اس کے علاوہ طفان نوح کے بارے میں بھی بتایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا نو سو ساٹھ برس کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد بھی بہت زیادہ دی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفے نازل کیے اور چار کتابیں ان سو صحیفوں میں پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے مطابق گزاری آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا علاقار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں رائے راست پر لانے کی کوششوں میں بھی لگے رہتے تھے کیونکہ قابیل کی اولاد نے اپنے باپ قابیل کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی تھی روایتوں سے ملتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس کی ہی اولاد ہیں کیونکہ قابیل تو محض بیس برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کی ہاتھوں شہید کر دیئے گئے انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اور اللہ کی نافرمان ہو گئی جسے طفان نو میں غرق کر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم اور امہ حووہ کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیت کی کہ اے میرے سعادت بند برخوردار تم میرے جانشین بنوگے چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو لہٰذا تم بھی قصرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو معاملات سپورت کر دئیے انوش کے بعد ان کا ولی اہد کنین بنا اس کے بعد کنین کا بیٹا ماحیل ان کا جانشین بنا اور ایرانی اجمی لوگ ان کے بارے میں خیال یہی رکھتے ہیں کہ یہ سات ولائتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایہ کر کے شہروں اور کلوں کی بنیاد رکھی اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سموس آباد کیے ابلیس اور اس کے لشکریوں جنہوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا ان کی بادشاہی چالیس سال تک رہی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کے حوالے سے وسیعت کی مشہور یہی ہے کہ اخنوخ حضرت ادریز علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا حضرت شیس علیہ السلام کی وفات نو سو بارہ سال کی عمر میں ہوئی اور ان سے منصوب مزارات تین مختلف مقامات پر ہیں پہلا غزہ عراق کے شہر موسل تیسرا بھارت کا شہر ایودیا میں ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے موسل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان بھی پہنچا ہے بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مقرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپردخاق کیے گئے جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت نو علیہ السلام کی زندگی پر کہ انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی اور کیا ایسی وجہ بنی کہ ان کو کشتی بنانی پڑی اور کشتی کیسے بنی اور اس کے بعد کیا احوال ہوئے وہ سب اگلی قسط میں بتائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی